بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے متن دالچہ بنانے کی ریسیپی وہ بھی ہیدر آبادی سٹائل سے بہت ہی صبردس ریسیپی دال سبزی اور گوش کے ساتھ بن کر تیار ہوتی ہے اور حاصل طور پر نیاز کے لیے یہ دال سپیشل بنائی جاتی ہے تو محرم الحرام کے حوالے سے آج یہ ریسیپی دالچہ بنانے کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا دالچہ بنانے کیلئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کپ یعنی کہ دو سپچاس گرام چنے کی دال لے کر اس کو دو گھنٹے کیلئے اتنا بھگویا کہ اگر ہاتھ سے آپ دال توڑیں گے تو وہ آسانی سے ٹوٹ جائے گی تو دال گلنیا جو ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو کتنا بھگویا ہے یا نہیں بھگویا اگر تو بھگویا ہے آپ نے دال کو تو یہ آرام سے دس منٹ میں گل جائے گی اور اگر آپ بغیر بھگوئے دال کو عبال رہے ہیں تو پریشر ککر میں یہ بیس منٹ میں گلے گی تو پریشر ککر میں دال کو میں نے دال دیا ہے کیونکہ دال کو میں نے بھگو کر رکھا تھا تو جتنی دال ہے اس سے ڈبل میں نے پانی ڈال دیا ہے لیکن اگر آپ بغیر بھگوئے دال لے رہے ہیں تو اس میں چار کپ آپ پانی کے شامل کر دیں گے آدھا چائے کا چمچ اس میں نمک کا شامل کر رہی ہوں کلر کے لیے تھوڑی سی میں نے حلدی ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی ایک چوتھائی چائے کا چمچ لال مرچ ڈار رہی ہوں لال مرچ اس وجہ سے ڈار رہی ہوں کیونکہ جب ہم اس کا پریشر ککر سے پریشر نکالیں گے تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ پانی بھی باہر آتا ہے تو جو مرچیں ہیں وہ اس پروسس کو کنٹرول کریں گی تو پریشر ککر کو ہم اچھے سے بند کر لیتے ہیں اور میڈیم ٹو ہائی فلم پر جب ویسل سٹارٹ ہوگی تو پورے دس منٹ کے لیے آپ نے ڈال کو وائل کر لینا ہے تو الحمدللہ ڈال بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے یہاں پر اب میں ڈال کو ڈال رہی ہوں جو سرجک میں اس کا پیسٹ تیار کروں گی لیکن اگر آپ کو پیسٹ والی ڈال نہیں چاہیے سیمپل ایسے ہی ڈال چاہیے تو آپ اس ڈال کو پیسٹ مت بنائیے گا آپ ڈال کو ویسے ہی رہنے دیجئے گا جیسے کہ وہ گل کر تیار ہوئی تھی اب نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ گوشٹ لیں گے مٹن کا گوشٹ ہے آدھا کلو ہے مکس ہڈی والا گوشٹ ہے جس میں دو میں نے نلیوں کا بھی استعمال کیا ہے تو پریشر ککر میں میں نے ان کو ڈال دیا ہے اب آپ نے ایک درمیانے سائز کا پیاس اور ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر چاپ کیا ہوا وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ کوئی ثابت گرہ مسالے بھی جائیں گے جس میں کہ تھوڑے سے ثابت کالی مرش کے دانے ہیں چار لوں گے ہیں ایک ٹکڑا دار چینی کا ہے ایک عدد بڑی الائچی کا میں نے استعمال کیا ہے تو یہ بھی میں نے مسالے اس میں ڈال دی ہیں اب نمک ڈال لیتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چاہ کا چمچ ڈالا ہے آپ اپنی مرزی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ لال مرش کا پاورڈر اس میں شامل کریں گے تو تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے کیونکہ حلدی ہم نے دال کو گلاتے ٹائم پر بھی استعمال کی تھی تو اس وجہ سے زیادہ حلدی کا استعمال اس ٹائم پر ہم نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں یہاں پر زیرا پاورڈر ہے میرے پاس ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاورڈر ہے ایک چاہ کا چمچ بھر کر اور کچھ ہری مرچوں کا استعمال کیا ہے چھے عدد تکھی والی ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے کارٹ لیا تھا رفلی چاپ کی ہوئی ہیں تو یہ چھے ہری مرچیں آپ نے گوش میں شامل کر دینے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی تو پانی آپ نے دو نارمل والے گلاس جو گھر پر موجود ہوتے ہیں پانی کے وہ شامل کر دینے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اب آپ نے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ پریشر ککر کو بند کریں گے اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر آپ پکائیں گے جب وسط سٹارٹ ہوگی تو پورے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے تو یہاں پر تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور الحمدللہ گوش بھی گل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی خوش ہو چکا ہے پھر بھی اگر تھوڑا بہت پانی بچ چاہے تو آپ اس کو خوش کر لیجے گا اب گوش کو بھوننے کے لیے میں نے اس میں گھی کا استعمال کیا ہے ایک کپ گھی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی میں بنائیے گا تو ذرا خوشبو اور ٹیسٹ اور بھی زیادہ بھر جائے گا تو گوش کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ نے گوش کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے سبزی ہے یہاں پر ایک پاؤچ میں نے لوکی لی دو سو پچاس گرام جو کہ ایک کپ ہمارے پاس تیار ہوئی ہے لوکی آپ نے اس کو کٹ لینا ہے موٹا موٹا کٹیے گا اور اس کو بھی آپ نے گوش کے ساتھ بھون لینا ہے اب سبزی ڈالی ہے تو سبزی ظاہری سی بات ہے چار پانچ منٹ تو بھوننے میں لیتی ہی ہے آپ نے اس کو پانچ منٹ تک بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے پھر دو نارمل والے جو گلاس ہیں دو گلاس آپ نے پانی کے اس میں شامل کر دینے ہیں اگر آپ پہلے سے لوکی کو بوائل کر کر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں مجھے یہ طریقہ مناسب لگا تو اس وقت سے میں اس طریقے سے گلا رہی ہوں پریشر ککڑ کو دوبارہ ایک دفعہ بند کریں گے ویسے سٹارٹ ہونے کے بعد پانچ منٹ تک آپ نے لوکی کو پکا لینا ہے تو پانچ منٹ کے بعد لوکی بھی اچھے سے گل چکی ہے اور زبردست گریوی تیار ہو چکی ہے ہمارے پاس یہاں پر میش کی ہوئی آپ نے ڈالس میں شامل کر دینی ہے اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فلیم کو بلکل ہلکی آنچ پر کر دینا ہے جیسے دم والی آگ ہوتی ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو کر دینا ہے اور یہاں پر ایک چائے کا چمل گرہ مسالہ پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہے املی کا پیسٹ آپ نے ون ٹیبل سپون املی لینی ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں آپ نے بھیگو دینا ہے اور وہ جو پانی ہے وہ آپ نے اس دالچے میں شامل کر دینا ہے مکس کریں گے ایک بار اور اب اس کو ڈھک کر پانچ منٹ تک ہلکی فلیم پر آپ نے پکانا ہے تاکہ تینوں چیزیں یک جان ہو جائیں اس کے بعد تڑکہ تیار کریں گے دالچے کے لیے یہاں پر دوبارہ گھی کا استعمال کر رہی ہوں آدھا کپ آپ نے اس میں گھی لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹے سائز کی سلائز کی ہوئی اس میں پیاس شامل کر دینا ہے تو پیاس کو ہم گولڈن کلر آنے تک اس میں فرائے کریں گے تو ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے آپ کو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا تو یہاں پر میں نے لی ہیں چھ سے سات گول سابت لال مرچ سوکھی والی اس کو بھی تڑکے میں ہی ایڈ کریں گے اور پیاس کا کلر جب لائٹ گولڈن ہو جائے تو دالچے پہ آپ نے تڑکہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد گرنشنگ کے لیے تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیا کے پتے اور تھوڑے پدینے کے پتے آپ ایٹ کریں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو جاتے جاتے لائک کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ